آج میں آپ کو میٹریٹر فائیو کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ٹریڈ کرتے ہیں میٹریٹر فائیو کے پلیٹ فارم کو یوزنگ موبائل فون پہلے ہم نے جو میٹریٹر فائیو کے بارے میں بتایا تھا آپ کو وہ لیکٹوپ کے اندر رہی ہیں آپ لیٹس ہے میک بک کے اندر کوئی بھی اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آئہ متریٹر فائیو کے ایپ کو تو وہ آپ لیپٹوپ کے درگ crystal کیسے یوز کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ موبائل کے درگ Logan کے اس کو کسے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس کو موبائل کے اندر متریڈر فائیو کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے if you are android user تو آپ کو google play store سے کرنا ہے اگر آپ apple user ہیں تو آپ کو apple play store سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کا آقاں tek liberté抄 آئندہ کیئے سکتے ہیں ہیں موبائل فون کے اندر مائٹریڈر 5 کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے تو آپ نے اگر لیٹس اگر آپ نے کوئی یہاں پہ سیمبل ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ کو مارکٹ واش نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کون کون سے سیمبل ایڈ کرنا ہے تو آپ نے اگر کوئی بھی جا کے اوپر فور ایکس میں جائیں آپ کو کوئی بھی نظر آ رہا ہے یو ایس ڈی ہانگ کانگ ڈالر آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو آپ کی سیمبل کے اندر نظر آ جائے گا یو ایس ڈی ہانگ کانگ آپ کو یہاں پہ جا کے یہ دیکھیں یو ایس ڈی ہانگ کانگ آپ کو یہاں پہ جا کے لاسٹ میں نظر آ گیا تو اس طرح آپ کو سارے مارکٹ واش کے اندر جو جو آپ نے فوریکس پیس جس کو ٹریڈ کرنا یا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے چارٹس کو یا اس کے پرائسز کو انیلائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں جا کے اس کے اندر مارکٹ واش میں ایڈ کریں گے اسی طرح سے اگر یہ آپ کو یہ یہ پین کا سیمبل نظر آ رہا ہے اوپر جا کے تو آپ کچھ سیمبل سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو خود ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو ادھر سامنے کچھ نظر آ رہے ہیں سیلیکٹڈ سیمبل جو زیادہ پاپولر ہیں آپ اس کو کلک کر کے یہ کلک کیا آپ نے اس کو اور ایڈ کا بٹن آپ اس کو دبا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ساری وہ سیمبل لسٹ نظر آ جائے گی اگر آپ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ اوپر جا کے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو اوپر ڈیلیٹ کا بین نظر آ رہی ہے تو وہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سب سے پہلے تو یہ مارکٹ واش آ گیا اگر آپ نے کسی کی پرائس کو دیکھنا ہے آپ نے لیٹ سے چارٹ کے اوپر جا کے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کسی بھی سیمبل کے اوپر جو فوریکس پر چل رہا ہے جو آپ نے جس پر ٹریڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کے پر جا کے چارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے چارٹ پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس سامنے اس کا چارٹ نظر آ جائے گا جو چارٹ پیٹرن چل رہا ہے ابھی وہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا کیا انڈیکیٹرز رکھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے لیٹ سے یہ پلس کا سائن آیا ہے تو یہ آپ کو انڈیکیٹرز موف کرنے کے لیے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں کیسے اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں پھر secondly آپ کو یہ F کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ انڈیکیٹرز یوز کرتا ہے تو ہم بلنجر بینڈ یوز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو بلنجر بینڈ کا پیجٹ دیتا ہے یہ done یہ آپ کو بلنجر بینڈ اس کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے اس سکرین کو tilt کر لیں داکہ آپ کو سکرین بڑی نظر آئے داکہ آپ کو view کرنے میں آسانی ہو تو آپ نے جب اس کو tilt کر لیا تو آپ کو اس کو zoom in zoom out بھی آپ کر سکتے ہیں آرام سے آپ کو easy ہو جائے گا blinger band کے through آپ اس کو click کر سکتے ہیں اچھا اب آپ کو اور features دیکھنے اس chart میں تو آپ نے اس کو صرف just ایک tap کرنا ہے تو آپ کے right hand side کے اوپر اس کا سارے features نظر آ جائیں گے اگر let's say میں نے کوئی object line add کرنی ہے object trend line add کرنی ہے horizontal line add کرنی ہے تو میں نے horizontal line کا add کیا میں یہاں جا کے یہ یہاں پہ جا کے میں یہ click کر دیتا ہوں اور جب میں click کرتا ہوں تو میں اس کو دوبارہ click کروں گا تو وہ وہاں جا کے place ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے اس line کو دوبارہ delete کرنے ہے تو آپ نے اس line کو دوبارہ click کرنے press کر کے اور یہ right hand side کے اوپر یہ dust win کا button آگے یہ دوبارہ آپ کر لیں تو ہم جا کے دوبارہ اس کے اندر line add کر لیتے ہیں تاکہ یہ یہ میں نے اس کے اندر add کر لی اور اس کو میں نے چھوڑ دیا اگر آپ نے اس کے اندر graphs وغیرہ کے بارے میں discuss کرنا ہے settings وغیرہ کے بارے میں سارے گئے تو وہ آپ کو سارا کچھ اس میں نظر آ رہا ہے اب میں اپنی screen کو دوبارہ tilt کر لیتا ہوں تاکہ ہم واپس جا سکیں main page پہ اگر میں main page پہ جانا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ market watch کے اوپر یہ right left side کے اوپر ایک button ہے اس کو میں click کروں گا تو میں market watch میں آ جوں گا market watch میں میری ساری trading forex page نظر آ رہے ہیں جو forex page نظر آ رہے ہیں جو مجھے forex میں جن میں trade کرنا تھا اسی طریقے سے اگر میں نے کسی میں trade کرنا ہے تو لیٹسے یہ trade کا button ہے میں یہاں جا کے trade کروں گا اور میرے نظر آ جائے گا جس کے میں نے trade کی ہوئے ہیں میرا balance میرے equity میرا جو trading چل رہی ہوگی orders ابھی place ہوئے ہوں گے یا میرے پاس account میں کوئی already forex place چل رہے ہیں میرے پاس ہیں جن کی trading میں جن کو میں نے buy کر لیا ہے یا sell کیا ہوئے short sell کیا ہوئے تو وہ سارا آپ کو یہاں پر show ہو جائے گا ابھی وہ آپ کے اس لئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ demo account ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی اسی طریقے سے میں دوبارہ market watch پر جاتا ہوں اور پھر میں یہاں پر جا کے history کو click کرتا ہوں تو یہ جو چوتھا button ہے میرے پاس یہ history کا button ہے اس میں all symbols کے بارے میں position آ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے کیا کیا position لیں تھی یہ orders کیا کیا تھے میرے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا meditator 5 کے اندر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو دونوں چیزوں میں description دیتا ہے کہ orders اور deals میں کیا ہے order let's say کہ میری desire ہے کہ میں نے order place کرنا ہے deal یہ ہوتی ہے کہ جب order execute ہو جائے order execute ہو جائے deal کی صورت میں چل جاتا ہے اسی طریقے سے orders میں آ رہا ہے deals میں جو میری deals ہوگی ہوگی وہ آ رہی ہوں گی اور position میں جو ابھی still میرے پاس جو let's say forex pays پڑے ہیں جو trade ہو رہے ہیں اس کے ساتھ یہ next button ہے جی news کا news کے بارے میں ابھی کوئی news نہیں آ رہی اس میں show رہی ہو news آپ کو ساری news آنا شروع جاتی ہیں اگر آپ نے کوئی meditator 5 کے کسی بھی contact person سے کچھ chat کرنی ہے کچھ آپ کو کوئی information چاہیے کوئی meditator 5 کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو کچھ پوچھنا ہے ان کے بارے میں کہ account کو maintain کیسے کرنا ہے account میں کیا چیزیں add back کرنی ہے سارا کچھ تو وہ آپ news میں جا کے اس میں change کر سکتے ہیں تو اسی طرح market watch میں دوبارہ رہتے ہیں پھر آپ اپنا quotes میں جا کے یہ آپ کو ساری history mail box news اس ساری چیزیں آپ کو اوپر دکھائی رہے ہیں کہ یہ آپ کا account ہے یہ quotes جو آپ نے کی ہیں یہ second number پر charts آپ کو دکھا دیتا ہے کہ لیٹسے آپ نے کس کا chart دیکھ رہا ہے وہ آپ جا کے وہاں لگاس ہے trade history اور mail box کے بارے میں آپ کو بتایا ہے پھرلے news بھی پھر اس کے رہے میں messages کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ کسی کے بارے میں آپ نے messages کرنے ہیں general آپ کا account کا جتنا general ہے لیٹسے آپ نے کیا trade کی کس کے بارے میں کی یہ آپ کی account کی ایک ایک چیز آپ کو اس general میں show ہو رہی ہوتی ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں stop loss and take profit کی option کو use کرنے کے بتائیں گے کہ آپ اپنی trade میں کیسے stop loss اور take profit کو use کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے investor ہے تو آپ کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے profits کو maximize کریں اور loss کو minimize کریں تو یہ والی option جو ہے نا آپ کو بڑی کام ہوگی کام میں آئے گی کہ لیٹسے اگر آپ دنیا آپ لیٹسے سو رہے ہیں آپ نے ایک trade لگا دی اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ loss اس کا زیادہ لیٹسے آپ کے expected loss سے زیادہ نہ ہو جائے تو آپ ایک stop loss کی option use کریں گے کہ لیٹسے میں نے یہ چیز buy کیا اس price کے اوپر 100 کے اوپر تو میرا stop loss 98 پہ جب لیٹسے price جائے تو مجھے اس سے زیادہ loss نہ ہو automatically sell ہو جائے اسی طرح take profit ہے کہ آپ نے 100 پہ buy کیا تو آپ 103 پہ automatically اگر market اوپر جاتی ہے تو 103 سے reversal نہ چلی جائے market تو 103 پہ جا کے market یہ میرا جو forex pair جو میں نے لیا buy کیا ہو ہے وہ sell ہو جائے اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ buying میں جو stop loss ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچے والی سائیڈ پہ آتا ہے اور جو take profit ہوتا ہے وہ upper side پہ ہوتا ہے selling price کے بعد آتا ہے اسی طریقے سے short sell سے جب آپ کرتے ہیں sell کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کی buying ہوتی ہے وہ upper والی سائیڈ پہ آتی ہے stop loss آپ کا اوپر والی سائیڈ پہ لگتا ہے اور جو take profit ہے وہ نیچے والی سائیڈ پہ لگتا ہے کیونکہ آپ کا reversal ہوتا ہے buying سے selling کا تو let's say ہم ہمیں ایک trade لگا کے check کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں usd jpy یہ میں ایک trade کو set کرتا ہوں یہاں پہ میں new order کو click کرتا ہوں میرے سامنے execution آ رہی ہے 0.80 کی یا 0.01 کی یہ میری lot sizes ہیں یہ مجھے ask price دے رہا ہے red میں اور blue میں جو آ رہا تھا let's say 103.912 میری ask price buying price ہے اور جو میری ask price ہے وہ 103.913 ہے یعنی کہ buying and selling price ہے تو اس کے games میں میں stop loss set کرتا ہوں میں کہتا ہوں میرا جو let's say price میں buy کرنا چاہا رہا تو میری جو price ہے اس سے نیچے stop loss automatically set ہو جائے اس کے لئے میں profit جو ہے وہ میرا automatically میرا جو price آ رہی ہے اس سے اوپر والی side پہ ہو جائے پھر میں buying کا button press کرتا ہوں تو یہ میری automatically میری trade set ہو جاتی ہے اب یہ trade میرے پاس یہ لگ گئی ہے usd jpy کی اب یہ trade مجھے show ہو رہی ہے اگر میں let's say اس کے در modify کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو press کروں گا button کو اور modify position کی option میرے پاس آ جائے گی تو اس کے اندر آپ change کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے trade کو change کرنا ہے یہ آپ کو trade میں stop loss اور take profit کی help بڑی کرتا ہے let's say میں نے اب یہ stop loss لگایا تھا میرا 103.908 کے اوپر market price تھی 103.916 کے اوپر sorry 909 کے اوپر 103.909 کے اوپر تھی تو میرے stop loss ہے automatically یہ market price سے نیچے جل جائے گی تو میری all میں یہ دیکھیں میری trade set ہو جائے گی یہ میرا sell ہو گیا automatically میری price سے sell ہو گیا تھا اگر دیکھیں مجھے یہ مجھے نقصان ہوا 6 ڈالر کا تو انہوں نے اسی وقت مجھے میں نے stop loss set کیا تھا میرا automatically sell ہو گی price اسی طرح سے مجھے profit ہوتا تو میں نے جو take profit پہ لگایا تھا تو وہ automatically میرا profit مجھے رکھیں گی مجھے رکھیں گی مجھے رکھیں گی موسیقی